اوپن مائر کی ایف ایم میں ویلکم بیک ناظرین میں ہوں آپ کی حوث ڈاکٹر اروپا ناظرین آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے شیر پنجاب رنجیت سنگھ کے بارے میں جی فیصل شیر جان صاحب جناب اریجنل شیر پنجاب بیسے تو بہت لوگ ہیں جنہوں نے یہ ٹائٹل اپنایا کیوں میسز کر دے دی سادہ شیر پنجاب حمزہ شہباز ہے سنگی میں سمجھا مصوفہ مظفرگڑ کی ہیں تو یقینا مصطفیٰ خر کی بات کریں گی خدا کے لیے اگر چننا ہی تھا تو کسی اور کو چن لیں حمزہ شہباز شہر پنجاب تو سا آپ دیکھو کیا ہو شہر کا نہیں لگ دا شہباز شہر اڈاک اٹھا شہر پنجاب تاہیے ویچ لازمی بولو نہ ہوں دے کہیں شاہدہ پتہ ہوئے نہ ہوئے لات لازمی آلا ہوں نہیں وال اے پکڑوگڑو کوئی نہیں سی ہم جانے پر ایسے وائیڈ شہر رکھے ہیں والی اندیورہ نے ایسی نہیں شہر سی وہ تو ہو تو ہوگا چٹے ہو گیا ایسی صرف ایکسلہ تو آتے نا کچھ داگ اچھے بھی ہوتے ہیں کیوں جی تیانا پھکڑوگڑو پہر دے ٹیم باغے جناب جانا ہے اچھا آئی ڈاؤٹ کے باغے جناب پورے میں کوئی ایک بھی ٹالی کا درخت ہے ایسے اتنی باریکی سے آپ نے کب دیکھا ہے بوٹینیکل گارڈنز ہیں وہ وہاں پر ریسرچ وہاں پر بڑا وہ تو ایسے ایسے شاندار پودے ہیں وہ ٹالی کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں ٹالی ایسی جگہ کے لیے ہے ہی نہیں اور ویسے تو ٹالی آج کل ناپید ہوتی جا رہی ہے آپ کھائیں قسم کے آپ ریسرچ کے لیے جاتے تھے وہاں پر نہیں نہیں میں ریسرچ کے لیے جاتا وہ جگہ ریسرچ کے لیے مچھور ہے دوسر کی کرنے جانتے تھا واک کرنے جایا کرتا تھا ایک درخت آفتاب لیکھیا میں بھی دیکھیا دل بنیا سی نال ایک تیر انجارے باگے جناہ باگے جناہ نہیں ہمارے اپنے کالج میں اتنا بڑا گارڈن اس کا نام ہے لوجیا اپنے کالج بڑی لوجیاں کھیتی ہیں اینا تھا ویڈیو بیک ہے میں پچھلے دن تھا ٹائی تین سو پندہ بیٹھا سی ویڈیو ہے تو سی بھی جا رہے ہو اوہ سلا جاتا ہوں کسی کی دن میں دڑکتے دل کے درانے لیے اچھا اس ویڈیو میں نے دیکھا جب آپ گانا دھا رہے تھے تو آپ کے ساتھے گانا میں سگرٹ پی رہا تھا علی حسن کازی MPA وہ تینجن سی بھی MPA میں بیلان ساری ہیں اینوں ہو جانے ہیں جی سر رنجیت سنگھ پہ آپ جی یہ موقع دیں گے چپ رہنا برنر رنجیت سنگھ کو بلا لوں گا آپ صرف ٹریکٹروں کی بات کرتے ہیں آپ کو یہ نہیں بتا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کیا کرتے تھے ہاتھی ہاتھی کی مددہ ہاتھی کے ساتھ چانگیں بندی ہوتی تھی باغیوں کی اچھا ایک ہاتھی ادھر کو چل پڑتا تھا دوسرا اس طرف کو ایسے جنہیں بھی بڑے لوگو انہیں پرانے چیرن دے بہت شکین سا ایک دیکھ سا ہی تے نہیں سا اچھا آپ یہ ہی کرتے رہنے تاتھی تا چیریاں بڑا پیڑا ہوں تا اچھا ایسے تانوں کے ساتھ بات دوائے میں صاحب لائے اسی فین بھی جاؤزل سٹالن دے رنجیت سنگھ دے جنہاں عذیت دے کے بندے مارے مارنا گولی مارا اٹھاؤ ایٹما کرتے رہنے بندے تم ادر سے باندھو تم ادر سے باندھو ریڈی ہیں ہاں جی چلو آئی شار کنہ پیڑا لگ دا بندہ پاتے ہیں میں شاپر بیگدہ پٹا کر نہیں مارے ہوں ہاں ماری گے سزامہ سے شکر ہے وہ زور چھو پیدا نہیں ہوئے تمہیں ضرور ہوئے اور اسے سزا پتہ کیوں ہوتی کس طرح جائے سے ہکڑوں کڑوں ہون دیو جائے وہ ہلکا جانور ہاتھی رہنے دے آپ بے کے بندہ چیریا جائے اچھا بس جی سا جی ہم بات کر رہے تھے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی کچھ انٹریسٹنگ فیکٹس ہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ہیں وہ ایک وڑائچ جٹ خاندان میں پیدا ہوئے ان کا خاندان جو ہے وہ ہندو سے سکھ ہوا تھا تقریباً اٹھاسی سال پہلے اس سے ستارہ سستی میں ان کی پیدائش ہوئی اور ستارہ سو انتالیس میں ان کی وفات ہوئی تقریباً اٹھتیس سال انہوں نے حکومت کی پنجاب پہ اور ان کو ایمپرور آف فائیو ریورز کہا جاتا ہے پنجاب کا ایمپرور کہا جاتا ہے شیخ احمد جو ہاؤس آف لارڈز کے ایک میمبر تھے ان کی کتاب ہے The Emperor of Five Rivers The Life and Times of رنجیت سنگھ پڑھنے والی کتاب ہے اس پیریڈ میں کیا ہوتا تھا کیسے ہوتا تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کس طرح حکومت کی عمر صاحب آپ سے جب بات ہو رہی تھی تو یہ بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس وقت جو ہے سکھ پاپولیشن جو تھی پنجاب کی وہ کچھ پانچ پرسنٹ کہتے ہیں کوئی سات پرسنٹ کہتے ہیں کوئی گیرہ پرسنٹ کہتے ہیں بارہ پرسنٹ کہتے ہیں پورے پنجاب پہ حکومت کی اور پنجاب کا مطلب کیا تھا یہ بھی بتائیے پنجاب کا مطلب آج کا پاکستان کا پنجاب پاکستان کا کے پی کے انڈین پنجاب ہریانہ انڈیا کا ہماچل پردیش آج کا جمہو کشمیر یہ سارے علاقے ملا کر اس وقت جو ہے وہ پنجاب کی سلطنت کناتے تھے سب سے پہلے قبضہ جمہو پہ کیا تھا پھر چنیوٹ پہ کیا تھا جھنگ پہ کیا تھا یہ جتنے جتنی جگینیں تھیں بہت بڑی بڑی تو اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کا کریڈٹ یہ رنجیت سنگھ ان کے کچھ بہت اہم معایدے بھی تھے اٹھارہ سو نو میں ان کا ایک معایدہ انگریزوں کے ساتھ ہوا جو عمرت سر میں جس کی وجہ سے ان کو پورا پنجاب اس پہ بغیر کسی انٹریفیرنس کے حکومت کرنے کا حق ملا تو سر معایدہ تھا کیا بنیادی طور پہ یہ تھا کہ نپولین پلان کر رہا تھا اس وقت انڈیا پر چڑھ دوڑنے کی اس کی پوری سکیمنگ جاری تھی انگریزوں نے کیونکہ یہاں سے ایک بہت بڑی فورس تھی رنجیت سنگھ کہ اگر نپولین چڑھ دوڑا تو تم سپورٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کو کروگے نپولین کو نہیں تو اس نے ایگریمنٹ کیا تھا اس سے دونوں کو فائدہ ہو گیا یہ ایک طرح کی پورس مل گی انگریزوں کو اندر سے کوئی خطرہ نہیں رہا اور اسے انگریزوں نے کھلی چھٹی دے دی کہ اب تم والی پنجاب ہو جو مرضی جاؤ جو مرضی کرو پھر اس کے بعد اس نے صفایہ کیا صفایہ بھی کیا اور اس نے تاری کا دھارہ جو ہے وہ بدلا نورملی یہ ہوتا تھا کہ ویس سے اور نورت سے نورت ویس سے زیادہ تر جو ہے انویجنز ہوتی تھی پنجاب میں اور پنجاب سے پھر آگے ڈلی تک جاتے تھے اس نے وہ ریورس کیا اس نے بدلا اس کے لیے اس نے فرانس سے دو جنرل اپنی آرمی میں انڈک کیے جنہوں نے پوری فرنس کے ٹریننگ دی اس قابل بنایا کہ جلال آباد تک ان کی رسائی تھی اور اس لیے انگریزوں نے ان کو پورا جو ہے اس علاقے میں ان کو اجارہ داری قائم کرنے کی ان کو اجازت دے دی ارشا سر یہ کہا جاتا ہے کئی مورخین یہ لکھتے ہیں کہ رنجیز سنگھ کے آخری دور میں جیسے قابل تک بھی ان کا کنٹرول ہو گیا تھا قابل پہ قبضے کی بات ہوتی ہے کہ قابل فتح رنجیز سنگھ نے ایسی بات نہیں ہے انگریز نے کیا تھا یہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا ایسا ہی ہے نصر؟ بلکل ایسا ہی ہے جس کی وجہ سے پھر شاہ شجا جو افغان بادشاہ تھا اس کو پناہ دی تھی رنجیز سنگھ نے بڑی دیر تک پناہ دیے رکھی اور اس کی قیمت بصول کی اس کی قیمت جو تھی وہ کوئے نور کا ہیرہ تھا جو پناہ کے لیے وہ اس کو شاہ شجا کو دینا پڑا میں تھا سنیا بھی ہونا پگڑی بدل آلی سی یہ بات بلکل زیب داستان کے لیے کہ چلو ہم دونوں پگڑی بدل بھائی ہیں اس نے اسے پیغام بھیجا تھا کہ بتا ہیرہ کدھر ہے اس نے کہا یار میرے پاس ہیرہ نہیں ہے تو اسے یہ بھی پتا تھا کہ اگر میں اسے مار دوں گا تو نہیں ملے گا تو کیسے ملے گا اس نے اس کا دانہ پانی بند کر دیا مبارک حویلی میں اس نے پورے خاندان کو ٹھہرایا ہوا تھا شاہ شجا کے تو کوئی وہاں سے نکل نہیں سکتا تھا اندر نہیں آ سکتا تھا پود سپلائی انتہائی لیمٹیڈ ہوگی بھوک کو فکو مرنے لگے تب جا کر شاہ شجا نے اسے میسیج بھیجا کیونکہ نٹس ٹاک وان آن وان تو پھر اس نے جا کر یہ انتہائی قیمتی دنیا کا سب سے بڑا ہیرہ اس سے حاصل کیا اور بڑی ایک دلچسپ گفتگو ہی ان کی ایک ڈائلوگ ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے یہ جو پگڑی پگڑی ہے نا پلیز جانا اس نے وڈے کو یہی سنے مجھے پتا ہے نا تمہارے وڈے جس کالج گئے جس یونیورسٹی گئے یہ سینہ گیزٹ تھا بس یار میں ہمیں بڑیانہ نا لے گئے اور انہوں نے زلیل کروارے آپ ذرا چپ ہو جائیں پلیز سب وہ ڈائلوگ ڈائلوگ بڑا انٹرسٹنگ تھا مجھے کہا کہ تمہارے خیال میں اس کی قیمت کیا ہے تو اس پہ شاہ شجا نے بہت دلچسپ جواب دی مجھے کہا پاور اس کی قیمت جو ہے نا وہ طاقت ہے کہ آج میرے پاس تھا میری طاقت ختم ہوگی تمہارے پاس آگی تم نے مجھ سے لے لیا یاد رکھنا اب یہ اس کے پاس جائے گا جو طاقت کے بل پر تم سے لے لے انگریزوں نے کوئی نور کی سٹوری جو ہے ایک کتاب کوئی نور کے نام سے بیسیوں کتابیں ہیں لیکن جو اصل جو مزدار کتاب ہے نا وہ ویلیم ڈائل ریمپل اور انیتا آنن کی لکھیوی کتاب ہے جو ریسنٹی جس کا بڑا شور تھا جس میں ان کیسز کا ذکر بھی دوسری ہے ریٹرن آف ڈیکنگ وہ بھی بیلیم ڈائل ریمپل کی کتاب ہے اور وہ شاہ شجا کے بارے میں ہے انبیرسنگلی مجھے بتانا پڑے گا کہ آپ کے دریکٹ ڈسینڈنٹ آپ شاہ شجا میں بھی کہنے لگا تھا آپ کے تو جدہ امجد انبیرسنگلی کوئی نور تو آنے کون تھا سی ہونا چاہیدہ سی لیکن دیکھ لیں واپس وہ وہ تخت پہ جا کے بیٹھا تھا کیا شجا کیا شجا بلکل بیٹھا تھا اپنی سٹرگل میں بلاخر کامیاب ہوا اگر اس پہ فلم بنے نا تو سب سے پاورفل سیکونس ہوگا اس کا کہ جس طریقے سے یہ مبارک حویلی سے فرار ہوا اس نے اپنی خواتین کو اس چاندار طریقے سے آپ حیران ہو جائیں گی شوشک ریڈمچن یاد آ جائے گی آپ کو اچھا تو چھت میں شگاف کر کے یہ نکلاتا اور چھتیں پھلانگتا ہوا یہ لدھیانہ پہنچا تب جا کر رنجید سنگھ کو پتا چلا اس کا اسپینوش سسٹم وہاں پہ رہ گیا تھا وہاں سے نکلا پھر شہر کروس کیا اس نے اور انگریزوں کے پاس چلا گیا ان کی پناہ میں اچھا جی کوئی نور تو آگے رنجید سنگھ کے پاس اب بتائیے عمر صاحب کہ ان کی جو رواداری تھی جو مذہبی رواداری تھی اس کا بہت چرچہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اس کا اکاونٹ دیا ہے حضرت اس کا سب سے بڑا دیکھیں ہمارے پاس ثبوت یہ ہے کہ رنجید سنگھ کے دور سے پہلے خاص طور پر جو تین سکھ گروہ تھے گروہ ارجن صاحب گروہ گوبند صاحب اور پھر گروہ تیغ بہادر صاحب یہ تین گروہ تھے جن کا مرڈر کیا گیا تھا رنجید سنگھ فرس ٹائمینی سکھوں کے پاس اقتدار آیا پنجاب میں سکھ اقلیت میں تھے مسلمان اور ہندو یہاں کسریت میں تھے اس کے باوجود ہمیں وہ ریاکشن نظر نہیں آیا ایک تو یہ دوسرا ایک اچھی خاصی رقم ہر سال دی جاتی تھی مساجد کے لیے مزارات کے لیے وہ دی جاتی تھی اور اس نے بہت دکھ کا اظہار کیا تھا سید احمد شہید اور چاہ اسماعیل شہید کو شہید کیا گیا بالا کھوٹ پہ جس نے اپنے بیٹے کو بہت ایڈمانش کیا تھا کہ یہ تم نے کیا کیا بڑی گھٹیا حرکت کیے تم نے وہ ایک طرح سے نہ ہتے تھے تمہارے خلاف نہ وہ تیار تھے نہ ان کا یہ کام تھا حالانکہ وہ اپنے طور پہ ایک فورس لے کر آئے تھے اور اس نے کہا یہ تم نے ایسے خامخواہ کی چاند ماری کیا وہ فورس بھی چھوٹی سی تھی وہ فورس بھی انٹرینڈ تھی اس فورس میں کوئی اور سکھ ہارمی جو تھی اس وقت بہت زیادہ ٹرینڈ تھی بہت زیادہ ایکپ تھی موڈن ان کے پاس جو ہے نا ہر قسم کا ہتھیار ان کے پاس یہ فرانس کی فوج سے ٹریننگ دلوارہ تھا انگلینڈز کی فوج سے ٹریننگ دلوارہ تھا ایسا انڈیا میں اور کسی جگہ نہیں کیا جا رہا تھا بلکل نہیں تھا اور پھر یہ علاقہ جو تھا اگر آپ دیکھیں تو ہزارہ جس ٹرک کا علاقہ ہے یہ ہری سنگھ کا علاقہ تھا ہری سنگھ اس کا جیول ان دا کراؤنٹ لیا اس کا بیسٹ مین میں اس پوری تاریخ کے چپٹر میں سب سے زیادہ امپریس اگر کسی فردے واحد سے ہوں تو وہ ہری سنگھ تھا لیکن بڑی دردناک موت تھی اس کی اور بڑی حیرت انگیز موت بعض اوقات ہمارے پنجابی میں ایک محورہ ہے کہ چڑیاں کولمباز مروا دیتا ہے تاریخ نے یہ دیکھا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا مارکہ جس میں اتنے سے مٹھی بار افغانس تھے ان کے ساتھ ایسی لڑ پڑے اور مارے گئے جیسے غوری مارا گیا تھا کتنا بڑا لاؤ لشکر اور آپ نے کوئی سن بھی کیا تھا اب یہ گکڑوں اور کھوکڑوں کا یہ بڑا معاملہ ہے بڑی تحقیق کی تھی عمر نے میں نے بھی تحقیق کی اکثر کتابوں میں کھوکڑز ہیں اور کچھ کتابوں میں کھوکڑز ہیں اب کھوکڑوں اور گکڑوں کی آپس میں لڑائی ہے ہم ایک سائٹ پہ ہو جائے تو بہتر ہے یہ تاریخ فرشتہ کے بعد سارت رضا پیدا ہوئے جی 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 لیکن قاسم فرشتہ جو ہے اس کا بہرحال کہا معمولی نہیں ہے اچھا آئے لین ٹوورڈز گکڑ کیونکہ جو علاقہ تھا نا وہ گکڑوں کا جی گکڑوں کا بلکل بلکل ایسا ہو سکتا اس پہ متضاد رہا ہے ٹھیک کہہ رہے محتضاد رہا ہے بڑے بڑے مورخین جو ہے اس پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ علاقہ گکڑوں کا تھا لیکن یہ کھوکر تھے جنہوں نے مارا اور یہ کھوکر تھے جنہیں غلام بنایا گیا ایک ایک دینار پہ یعنی ایک ایک روپے میں چار چار کھوکر فروخت ہوئے تھے اچھا بسنس گردیزی رنجیت سنگھ ملتان تک پہنچیا سی انہیں ملتان بھی فتح کیتا سی ملتان کیا گھننگی آئی وہ تھے حلبہ گھننگیا سی ملتان تھی فتح تے باد ہی تے کہنے ساں تخت لہور اصل تخت لہور تے رنجیت سنگھ دا سی اچھا اے تے دسو کوہ نور ہیرا کی تھا ملتان یعنی ملکہ انہیں ایتھے لائیا ہوں تھا اچھا چاچی کو بھی آدھی بات کا بتا کہ ایتھے لائیا ہوں تھا وہ اس کا چھوٹا حصہ جو تھا وہ یہاں پہ لگیا جو اس کا بڑا حصہ ہے وہ تاور آف لنڈن میں پڑا ہوئے وہاں پر دعوت نظارہ ہے وہ اچھا جی مہاراجہ رنجیت سنگھ کا تخت لہور جو ہے اس میں بہت سی انٹریسٹنگ چیزیں تھی اس میں بہت سے مسلمان جو ہیں وہ ہائی لیول پہ منسٹریلی لیول پہ ان کے ساتھ کام کرتے تھے ایک تو فقیر عزیز الدین جو فقیر خانہ آج بھی کمالج تھا اس نے انگریزوں سے علاج نہیں کر رہا تھا اور ان کا وہ فارن منسٹر بھی تھا جو نیگوسیشنز ہوتی تھی انگریزوں کے ساتھ وہ ہی کرتے تھے ان کا جو توب خانہ تھا اس کا سربراہ بھی جو ہے مسلمان تھا اور سب سے انٹریسٹنگ چیز ان کی دو بیویاں جو تھیں وہ مسلمان تھیں اور ان کے سب سے چہہتی بیوی موراں جو ہے وہ بھی مسلمان تھے چار بیویوں میں سے دو مسلمان تھے چار بیویاں تھی ساتھ لانڈیاں تھیں جو ستی ہوئے ان میں ساری کی ساری ہندو بیویاں تھی اور دیکھیں اب سکھوں میں ستی ہونا یہ بالکل ایک ڈیفرنٹسی بات ہے لیکن ہوئی تو یہ سارا سلسلہ رہا بڑا سوگ تھا لمبا چوڑا جیسے کھڑک سنگھ کے پیدا ہونے پہ اس نے چالیس دن کا جشن منایا تھا کھڑک سنگھ اس کا بیٹا تھا لیکن بیٹے نالائک تھے اس کے اکبر کا بیٹا ہمیشہ جانگیری ہوتا ہے مہاراج رنجیت سنگھ کے وقت میں آپ دیکھیں ایڈمیسٹریشن اتنی پاپپول تھی اتنا زیادہ اس وقت پنجاب میں کشالی تھی تیس ملین روپے اس وقت ان کی سالانہ ریونیو تھی اور اس کا موازنہ کریں تو شاہ جان کے وقت میں پورے مغل امپائر کی اس وقت وہی ریونیو تھا یہ ویسے لیتے بہت تھے ان کے ہاں جو ہے نا ایکسٹریکشن کا انتظام بڑا زبردست تھا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا تم اپنی جاگیر کے خود مالک پیسے دو صرف خراج تم نے دیتے رہنا باج گزاری جو ہے نا اس پہ دو رائے نہیں ہوں گی باقی تمہاری مرضی ان کے دربار میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو تاریخ میں ان کی اپنی جگہ بنتی ہے جیسے ہیرا سنگھ لیکن ہیرا سنگھ کی بدنصیبی دیکھئے کہ اس کی وجہ سے ایک بڑی تگڑی مارکٹ بنی ہوئی تھی وہاں پر اور ہر چیز وہاں پر میسر تھی گوڑوں کا بہت بڑا بازار لگتا تھا گولڈ مارکٹ تھی وہ بڑی مشہور تھی ہیرا منڈی آج وہ ہیرا منڈی اسی کے ساتھ منصوب ہے بس ان کوڑے نہیں یہ آج بھی جو حویلی بارود خانہ ہے اس کو حویلی بارود خانہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اصل میں ان کا بارود خانہ تھا جہاں پر ان کی سٹاک پائلنگ کی جاتی تھی اور وہ اس ہیرا منڈی کے بلکل ساتھ اس کے بلکل کونے پہ ہے اور یہ ہیرا سنگھ کے نام سے تھا اس کا ان ہیروں سے کتن کوئی تعلق نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں اور جو ہماری پنجابی فلموں میں بتایا گیا اب سب سے انٹرسنگ چیز کہ ان کی جو دربار کی زبان تھی وہ فارسی تھی یہ بڑی کمال کی چیز ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ شاہ شجاہ اور رنجیت جو دنوں کی زبان ایک لیکن یہ درباری آپس میں وہ پنجابی بولتے تھے رنجیت سنگھ اس کے بیٹے اور بڑی شاندار پنجابی جوابے کی پنجابی لہٰذا سردارہ نے آئی تکر پنجابی نہیں چھا کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی بہت فرنچ بھی بولنے کی کوشش کرتا اور کارسپونڈنس بھی اس کی ہے اور اس کا خاص طور پر یہ جو جرنیل تھا وینچورا وز دا بین جو اس کے پاس آیا تھا جنگ ہارنے کے بعد جب نیپولین کو شکست ہوگی نا وارٹرلو کے ساتھ ساتھ وارٹرلو ہو رہا تھا اٹھارہ ساتھ چودہ میں وارٹرلو کی شکست کے بعد وہ پھر سنجیت سنگھ کے پاس آئی یہ مرسنریز بن گئی ہے کیونکہ بہت زیادہ ان کو جو ہے صلاحیت تھی جی جی کہنا ٹرین کرنے کی فوج کو آرگنائز کرنے کی نیپولین مارے گیا سی بہترلو شکست ہوئی تھی اسے شکست اس کے بعد اسے قید کر دیا گیا تھا سینٹ ہیلینا اور کہا جاتا ہے کہ اس کو پوزن کیا گیا تھا اسے پانی جو پلایا جاتا تھا وہ آرسینک تھا اس سے وہ تو سلو پوزنگ تھا وہی پانی انڈمان آئیلنڈز ہے اور ان کو کیا کہتے ہیں کالا پانی جو کالا پانی ہے جی جسے کالا پانی کی سزا کاش تم جیسوں کو کالا پانی ہو دو فرانسیسیوں کے علاوہ ان کے پاس ایک جو ہے انگریز بھی آیا انگلیشمن بھی آیا الیکزانڈر برنز جس کو بعد میں سکندر برنز وہ بعد میں کابل میں وہ مارا گیا ساتھ شجا کے خلاف امیر یاکوب نے کابل پہ دوبارہ قبضہ کیا تو اس وقت وہ مارا گیا یہ بڑی تاریخ ہے نا پھائیان گل یہ جو سیکیٹریٹ کی بیلڈنگ ہے یہ انہی فرنچ میں سے ایک تھا جس کی یہ رہائشگاہ تھی بلکل کسی کو نہیں پتا کہ ہم اس کو کیف سیکٹری کا دفتر اسی میں اپنے انارکلی کو بھی دفن کر رکھا ایک فرضی سی انارکلی پتہ نہیں کہوں سے وہ آئی وہ اگئی ہے اتھے پاہنے میری جوٹی لگی رہی وہ تو بہت ساروں پر لکھا ہوتا ہے بہلا فرن کو بیعت نہیں کری ہے ہوتی یہ یاد پہنے کے ناں تو اٹھے پتہ نہیں کیڑے کیڑے نہ سون چکے ہیں وہ تو اٹھے کو ایس ونچورا بھی سون بہتا ہے ایس ونچورا بھی سون بہتا ہے عشق تھی داستان ہیئے نا دی اوہے منڈے دے نال اکبر دے پتر دے نال انا بدا نہیں اکبر دے پتر دے آلدہ چکرسی بڑا سلیم آہ شہزادہ سلیم ہاں وہ اٹھے پھرنٹو نے چھاپا پہ گیا ٹھیک اوہے پیور نے بہ لیا اکبر نے انہیں اپنے منڈے دے کنہ دے دو لائیں گا انہوں اندر پہ ہیتا ہو کڑی دوں ہوتے کہ انہیں دبتا یہ اپنی طریقہ ہے ان کے بزرگوں نے چونکہ پڑھائی لکھائی کبھی نہیں کی ہوتی اس کو کہتے اسرائیلیات جو اسرائیلیات کی ایک قسم ہے نا وہ یہاں بھی رائے جائے اور پھر بڑے تفاخر سے اور بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی سے کہتے ہیں ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہی سنا بھی تمہارا بزرگ لارڈ بائرن تھا اپنے بزرگوں نے نہ آئی گالہ کریا کہا رہے ہیں تیرے بزرگوں نے چھیلنے لا دے نہیں ہے میرے بچے کہیں دے سیوے نارکلی اتھے دفنائی ہوں ٹھیک بھنگیوں کی توپ اس کے ذکر کے بغیر رنجیت سنگھ کی کہانی نامکمل ہے اس نے چھینی تھی توپ بھنگیوں سے جن سے پہلے اس نے لاہور چھینا بغیر کوئی لمبی چھوڑی سٹرگل کے پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جو توپ ہے نا یہ سمبالک اہمیت اس کی بہت ہے تو مجھے یہ توپ چاہیے میں کہا نہیں جی لڑائی کے بغیر ہم نہیں دیں اس توپ کی بڑی کہانی ہے ایک کہانی تو یہ ہے کہ یہ عبدالی لے کر آیا تھا لیکن وہ راوی میں وہ دھنس گئی اور تھس گئیں وہ چھوٹ دی انہوں نے بھنگیوں نے وہاں سے ریٹریف کی یہ تو یہاں سے اکٹھا کیا گیا تھا براس پرتن تک ڈھال دیئے گئے تھے یہ اس کی ڈھلائی اور تھی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں موسٹ پرابیبلی میرے ذہن میں ہو سکتا ہے مجھے مغالطہ ہو وہ توپیں تھی جو افغان رولر جاتے ہوئے دریائے جیلم میں خزا گیا تھا وہ آٹھ توپیں اس کی اس آتھ پھر ایگریمنٹ ہوا تھا سنجید سنگھ کا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں لڑائی کرتا لاہور تو مارا ہوا لیکن میری توپیں واپس کر دینا اور اس نے نکلوا کر توپیں بھیجی تھی اس دور میں توپیں بڑی اہمیت کی حامل تھیں اور دریائے جیلم میں بہت طغیہ نہیں تھی اور بیچ میں دھس گئیں اور ڈوب گئیں جب توپوں کی بات ہوتی ہے نا سلطان محمد فاتح کا ذکر ضرور آنا چاہیے جو توپیں انہوں نے بنوائی تھی اور جو استعمال کی بہت شاندار ڈھلائی ٹرکس نے بھی کر رکھی ہے لیکن سلطان محمد فاتح کا کمال خوشکی پر شپس چلا دے خوشکی پر شپس چلا دے نا گولڈن ہائن یہ اب اکل تسلیم نہیں کرتی اور پیور زہانت کی بات سارل ایک کور دوتے بیرے کی میں تردن یہ طریقہ تھا اوپر لکڑیاں رکھ کے نا گول جو انہوں نے بڑے بڑے تنے درختان دے جا جا وہ رکھ کے اس کے ساتھ پش کر کے وہ گھومتے جاتے جیسے ٹینک کی چین نہیں بن جاتی نیچے لکڑ فاس نہیں میں دی ہر گل ہر لگ میں چکلے انہوں نے منا لیندہ من گیا پاہی تین اللہ دی قسم ساوتھی فاویدہ مینجر ہوندہ ہوج کا مینجر کیسے ہوتا ہے منہوں کی پتا ہوندہ یا نہیں ہوندہ میں کہتا وردیت انہوں کہتا ہے تو ہونڈی دیتی تو پاہی پھیرتا ہے آخری بات جو مہاراج رنجید سنگھ کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اٹھتی سال انہوں نے امت کی انہوں نے بہت زیادہ جو ہے اپنے لوگوں کے لیے کام کیا ڈیویلپنٹ کی ایڈوکیشن پر بڑا کام کیا اس وقت اصل پڑا لکھا پجاب اگر دیکھا جائے تو اسی ٹریڈیشن کو آگے بڑھایا تھا انہی کے ایک بڑھائچ نے تو وہ کون پرویز الائی صرف وہ بھی بڑھائچ ہے جی وہ بھی بڑھائچ ہے کانڈا کی کیالیں سوئل بڑھائچ ہے صرف بڑھائچ ہے اچھا یہ کم لوگوں کو پتا ہے کہ پرویز الائی تو آپ سب ان کے انتقال کیسے ہوا یہ رنجیت سنگھ کا رنجیت سنگھ کی موت بڑی جواں مرک تھی 59 سنگھ کوئی ایسا وہ تھا نہیں سلسلہ ایک طور بہت زیادہ پریشر سارے معاملات میں ایک وہی بندہ ایک دو اس کے تگڑے مشیر اور جرنیل تھے وہ کام آ چکے تھے اور مینوشی کسرت مینوشی جس کا نتیجہ ہوا فالج اگلے سال پھر اٹیک ہوا فالج کا ایسا دلیر تھا وہ دو فالج اٹیک سسٹین کر گیا اشارے سے باتیں کرتا تھا دربار لگایا کرتا تھا اور بائی دہ وے وہ نوٹ بارن ان لاہور جی گجران والا پھر تیسرے سال اگین فالج کا اٹیک ہوا اور وہ جان لے بسا ان کی جنم بھومی تو گجران والا کے نزدیک ہی تھی کیونکہ ان کی والد کی جاگیر تھی گجران والا اور ان کی سمادھی جو ہے وہ لاہور میں ہے وہ حضوری باگ کے بلکل ساتھ ہے جہاں پر لاہور فورٹ بھی ہے آپ کہہ رہے تھے کہ پنجاب گورنمنٹ نے کچھ کیا ہے اس میں سمادھی میں جی سر مجسمہ پر بنایا گیا ہے جوڑے پر جو چند شاندار مجسمیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے اور گڑے گڑے امیر تیمور کا سمرکند میں پھر الیکزانڈر کا میسیدونیا میں الیکزانڈر کے تو بے شمار جگہوں پر ہوں گے یہ چند تگڑے اچھے خوبصورت مجسموں میں سے ایک ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے بنوائے نپولین کا تو نہیں ہے لیکن لارڈ ویلنگٹن کا انہوں نے ایسے بنایا ہوئے اس کا ہے ٹریفالگر میں لارڈ نیلسن کا ہے نیلسن کا ہے نیلسن کا نہیں ہے نیلسن میڈیلید ہے نیلسن ایڈمیرل نیلسن سر ایسا ایسے کمتری میں آ کر شیوہ جی مہاراج کے بڑے بجسمیں بنائے ہوئے ہیں مہاراشنہ میں اور کوئی جانگ پولی ہوئی اگلی دفعہ اسے سلاہ دین دیگال کرے ہیں جیساں نے وہ پائی کر لانے سے مانن تو تسی آگیا ہے سارا کچھ طرف زبانی یادد ہے آج کل یاد کرنی تھی ضرورت بھی نہیں ہے سارا کچھ فون تھے اندھا یہ بات نصیفی پینٹ سترزاردہ فون لیا گیا پھر تریق پڑھ رہے ہیں کیچھ کوئی گیم دیکھو کوئی فلم بیکھو کوئی کامیڈی ڈراما بیکھو نہیں اگر دویا کی اندھا نکھا جا وہ دی پھر سرچ کی تھی یہ ارتھ کو ایسے کر دیتا ہے بچھر کیا ہوتا ہے بچھر نمرود کو مار دیا تو مسال ایٹی پھنڈے بھی بندہ کو کھنی کہہ سکتا اللہ نے رکھی آپ کے سامنے اتنی بڑی مسال نمرود نے بھی پتا جلیبی لالا کو مچھر نہ آوے ہوتا اچھا مزے کی بات ہے وہ جلیبی لگا بھی لیتا اللہ نے لکھی دی جیسے بچھر کو جس نے بھیجا تھا کیا مجال تھی کہ وہ جلیبی وہ جلیبی کو عبور کر کے جاتا تعالیٰ نے اس کی تظلیل کرنی تھی تو وہ سبوٹ کے جوتے مرواتا تھا سر پہ پتا کیوں وہ مچھر دماغ میں شور مچاتا تھا ہاں اس طرح کے اور پھر وہ جوتے مروائا کرتا تھا سر پہ جیڑا صحیح جوتہ مار دا ہی انہوں زیادہ تنہا دندہ سی ویرز آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ہمیں دیجئے اجازت اور اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی